موسیقی اس حوالے سے جو بھی مسائل ہوتے ہیں وہ میری پوری کچھ ہوتی ہے میں یا تو منیجمنٹ کے ساتھ ڈیریک ڈسکاس کروں یا یوٹیوب چینل کے تھوڑھ اس ہوسنگ پروجیکٹ کی منیجمنٹ کو میں جو بھی آپ تمام دو سواب نیچے کمیٹ میں لکھتے ہیں یا پرسنل ہمیں آپ جو ہے وہ اپنے مسائل بتاتے ہیں وہ ہم لوگ شیئر کرتے ہیں نیو میٹرو سٹی ایک بڑا خوبصورت ہوسنگ پروجیکٹ آیا راول پنڈی اسلام آباد کی تاریخ کے اندر نیو میٹرو سٹی گجر خ گجر خان نے بڑی امیت اختیار کی بڑی ہائپ انہوں نے ایک بنائی اپنی اور بہت سارے ہمارے جو اوورسیز کلائنٹ ہیں بلکہ سب سے زیادہ اس وقت سیونٹی پرسنٹ نیو میٹرو سٹی گجر خان کے اندر سیونٹی پرسنٹ جو کلائنٹ ہے جو میمبر ہے وہ آپ کا اوورسیز کلائنٹ ہے اور ان لوگوں نے یہاں پر انویسمنٹ کی کیونکہ اس گجر خان کے سرونڈنگ میں بہت زیادہ تعداد لوگوں کی جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ایک بڑا خوبصورت اور ایک اچھی کریڈی بیلٹی رکھنے والا ہوسنگ پرجیکٹ آیا تو ان لوگوں نے ساری اس کے اندر انویسمنٹ کی نیو میٹرو سٹی گجر خان کی جو مینجمنٹ ہے ملک بلال صاحب زرون صاحب انہوں نے زبردست کام کیا لینڈ ان کے پاس موجود ہے ڈویلمنٹ کا کام وہاں پہ بڑا زبردست اور بڑا سپیڈی کام ہو رہا ہے میں نے خود سائیڈ پر وزٹ کیا انشاءاللہ اگلے چند دنوں کے اندر دوبارہ میں سائیڈ وزٹ بھی کروں گا اور ہین چند مسائل ہیں جو ہمارے کلائنٹس کے ہیں ہمارے اپنے ہیں اور سپیشلی جو ہمارے اوورسیز کلائنٹ ہیں انویسٹر ہیں ان لوگوں کے چند مسائل ہیں یہ میں کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس ویڈیو کے اندر آپ سے ڈسکس کروں اور مینجمنٹ سے میری گزارش ہے کہ آپ نے الحمدللہ بڑے زبردست کام کی ہیں لینڈ سے لے کے ڈویلمنٹ اینو سی اس کے بعد محب آپ کا چکا ہے وہاں پہ بیلٹنگ ہو چکی ہے زبردست آپ نے کام کی ہے سابقہ آپ کی جو کریڈی بیلٹ ہے وہ زبردست ہے اور یہ کچھ چند آپ کے جو وہاں پہ آپ کا جو سٹاف بیٹھا ہوا ہے اس حوالے سے چند میری گزارشات ہیں اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ لازمی حل کریں تاکہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ سانی کے ساتھ آپ کے ساتھ آگے بھی انویسمنٹ کریں اور آپ کے آنے والے جو پروجیکٹس ہیں ان کے اندر بھی ہم لوگ آپ کے ساتھ مل کے کام کریں اچھا جی بہت سارے لوگوں کی شکایت ہے اور بلکہ شکایت نہیں ہے یہ کنفرم بات ہے کہ جو نیو میٹرو سٹی کے مین آفیس کے اندر جو آپ کا مین ٹیلی فون نمبر ہے وہ اٹینڈ نہیں ہوتا اور اگر اٹینڈ ہو بھی جائے تو اس کے اوپر پراپر ریسپانس نہیں ملتا بیزی رہتا ہے اور اگر ریسپانس مل بھی جاتا ہے تو سٹاف میمبر جو ہے وہ یہ کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں جی کہ آج ہمارے پاس بہت زیادہ رش ہے آپ کل کال کر لیں پرسو کال کر ل آپ کو بتا ہے اوورسیز جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کی اپنی ایک بڑی ٹف وہ پورے ڈے کے ان کی ٹف لائف ہوتی ہے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ روزانہ کے صاحب سے کال کریں تو یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے پاس اگر زیادہ اس وقت رش ہے تو آپ ایک نمبر کی وجہ دو تین چار نمبر جو ہیں وہ پبلک کر دیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ سانی کے ساتھ اپنی کنورسیشن جو ہے وہ کر سکے اس کے علاوہ فرس ٹیم میں نے سنا ریل سٹیٹ سیکٹر کے اندر اس سے پہ پہلے بھی بہت سارے ہوسنگ پریجیکٹ ہیں جن کا ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور بڑی کثیر تعداد میں ہم نے ان کے اندر بوکنگ بھی کروائی ہیں لوگ اپنی انویسمنٹ بھی اربوں کروڑوں روپے انسٹالمنٹس آتی ہیں لیکن فرس ٹیم نیو میٹر سٹی گجر خان کی منیجمنٹ نے یہ جو کام کی ہے کہ انسٹالمنٹس کے اوپر آن لائن اگر کوئی بندہ انسٹالمنٹ پے کر رہے تو اس کے اوپر چارجز ہیں اور وہ چارجز بھی ٹھیک ٹھاک ہیں دو ہزار چار ہ سات ہزار پانچ سات ہزار پے جو ہے وہ چارجز پڑھ رہے ہیں کلائنٹس کو تو میرا خیال میں یہ میری ملک بلال صاحب سے زرون صاحب سے اس کے اوپر میری ریکویسٹ ہے آپ اس کو آسان کریں یہ جو آن لائن چارجز آپ نے رکھی ہیں انسٹالمنٹ پے کے اوپر یہ آپ ختم کریں تاکہ لوگ جن لوگوں نے آپ کے ہوسنگ پریجیکٹ کے اندر سرمایہ کاری کی ہے وہ آسانی کے ساتھ آپ کو انسٹالمنٹس دیں اور آپ ان کے پلوٹ جو ہے وہ ڈلیور کریں ڈیولپ کریں اور ان کو ہینڈ آور کریں اس کے علاوہ جی نمبر تھرڈ کے اوپر جو میں نے اس وقت نوٹ کی ہے جب سے آور سیز کلائنٹ جو ہے ان کے ساتھ میں نے کام شروع کیا ان کا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ جب پیمنٹ بیج دیتے ہیں اس کے بعد وہ ڈرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے کسی غلط بندے کو تو پیمنٹ نہیں بیج دی ہماری پیمنٹ آگے پہنچی ہے نہیں پہنچی لیجر اپ ڈیٹ ہوا نہیں ہوا ہمارے پاس ریکارڈ کے ہے تو یہ ان چیزوں کو بڑا قریب سے دیکھتے ہیں اور بڑا اس کے اوپر جو ہے وہ پرشان بھی ہوتے ہیں اگر ان کا معاملہ لیٹ ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ بلکل لیجر بلکہ تھوڑا سا نہیں ہے آپ کے نائنٹی پرسنٹ جو کلائنٹ ہے ان کا لیجر اپ ڈیٹ نہیں ہو رہا اور یہ صرف اور صرف آپ کے ملک بلال صاحب اور ضرون صاحب عدیل بھائی جتنے بھی آپ مین مینجمنٹ لوگ ہیں مالکان ہیں آپ زبردست کام کر رہے ہیں لیکن نیچے آپ کا جو سٹاف ہے وہ شاید آپ کو وہ جو کام ہو رہا ہے اس کے اوپر شاید آپ کی ن لیجر نہیں ہے یا وہ سٹاف اتنا کابل نہیں ہے کہ وہ فوراں جو ہے وہ ریپلائی بھی نہیں کرتا لیجر اپ ڈیٹ نہیں ہو رہا ہے لوگ پیمٹ بھیج کے ایک ایک مہینہ دو دو مہینے انتظار کرتے ہیں ان کا لیجر نہیں اپ ڈیٹ ہو تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر لازمی کام کریں اس کے علاوہ چونکہ ابھی آپ کا سوشل میڈیا کا دور ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے بہت سارے جو نئے ہوسنگ پریجیکٹ آئے ہیں ان لوگوں نے اپنی ایپ بنائی ہوئی ہیں ایپ کے تھوڑ جو ہے وہ میمبر کو ایک کوڑ دیا جاتا ہے ایپ کے تھوڑ ریجسٹر ہو جاتا ہے وہ ساری اپنی کنفرنسیشن وہ سارے اپنا پلوٹ کی لوکیشن آپ کے پلوٹ میں کتنی پیمٹ جمع ہوئی ہے اپ ڈیٹ ہوئی نہیں ہوئی وہ ایپ کے تھوڑ جو ہے وہ چیک کرتا رہتا ہے لیکن نیو میٹر سیٹی گجر خان کے ابھی تک کوئی ایپ نہیں آئی میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لازمی اس ٹیکنالوجی کے دور میں آپ پیچھے نہ رہے آپ کے ساتھ ہی بہت چھوٹے چھوٹے آسنگ پریجیکٹ ہیں جن لوگوں نے اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ایپ بھی متعرف کروائی ہیں اور ان کے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے میمبر اور مینیجمیٹ کے درمیان جو کنورسیشن ہے وہ بڑی آسان ہو گی ہے بیلٹنگ میں پلوٹ الارٹ جن لوگوں کو پلوٹ الارٹ ہوئے ابھی تک ان کو لوکیشن کا پتہ نہیں چل رہا اس میں میری آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سپیڈی کام کر کے جن لوگوں کو بیلٹنگ کے تھوڑ پلوٹ نمبر مل چکے ہیں ان کو پ پتہ چل جائے کہ میرا پلوٹ جو ہے وہ کارنر کون سا کارنر ہے اگر میرا پارک سامنے ہے تو کون سے پارک سامنے ہے اگر سٹریٹس کے اندر ہے تو کون سی سٹریٹس کے اندر ہے تو یہ چیزیں جو ہے وہ لازمی آپ کریں اس کے علاوہ جی جو آپ نے فائل بیجی ہے کلائنٹس کو مثال کے طور پر جو لیجر کے ساتھ آپ بیج رہے ہیں یہ فائل بنا کے آپ نے بیجی ہے اس میں جو آپ نے چلان فارم دی ہے جس کے اوپر انسٹالمنٹ پہ ہوتی ہے وہ کسی فائل کے اندر ایک چلان فار ہیں کسی کے اندر پانچ ہیں حالانکہ جتنی آپ کی انسٹالمنٹس ہیں اس سے پانچ دس چلان فارم جو ہے وہ آپ کو ایکسٹرا بیجنے چاہیے تھے تو وہ اس اس بات کے اوپر جی تھوڑا سا کریں یا تو چلان فارم جو ہے اس کی فوٹو کاپی الاو کر دیں یا پھر اور کوئی ایسا طریقہ متعارف کروا دیں اور چلان فارم جو ہے وہ پورے دیں تاکہ کلائنٹ سکون کے ساتھ اس نے جتنی بھی قسطیں جمع کرانی ہے اس کے پاس ایڈوانس وہ چلان فارم پڑے ہوں اور وہ اس کی اپنی انسٹالمنٹ جو ہے وہ جمع کرا دیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آپ خاص کر توجہ دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بات کیا کہ سیونٹی پرسنٹ آپ کا میمبر جو ہے وہ آپ کا اوورسیز ہے تو اوورسیز کے لیے میری سپیشلی آپ سے گزارش ہے کہ اوورسیز کے لیے آپ کوئی ایسا میکنیزم تیار کرے کچھ ویٹس ایپ نمبر جو ہے بہت سارے آسنگ پروجیکٹ نے آٹھ سے دس ویٹس ایپ نمبر جو ہے وہ پبلک کیوں ہیں کہ اگر اوورسیز کلائنٹ کو یا کسی کلائنٹ کو بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے اس کی انسٹالمنٹ اپ ڈیٹ نہیں ہو رہی اس نے جمع کرا دیا لیکن اپ ڈیٹ نہیں ہو رہی تو انہوں نے ویٹس ایپ نمبر دی ہوئے تاکہ کلائنٹ جو ہے وہ ویٹس ایپ پہ اپنی پوری انفرمیشن شیئر کرے کہ یہ میں نے فلان بینک کے اندر پیمنٹ دے دیا یا یہ میرا مسئلہ ہے تو وہاں پہ جو آپ کے سٹاف میمبر بیٹھے ہوں وہ اس کا فوری مسئلہ جو ہے وہ حل کرے تو یہ آپ کی جو ڈیٹا انٹری والے لوگ ہیں وہ جو فائلیں ابھی لیجر بن کے لوگوں کو اگر کسی کو ملتا ہے اس کے اندر جو سپیلنگ مسٹیک ہے وہ بہت زیادہ ہے سی این آئی سی کی جو غلطی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں نام کی جو سپیلنگ اس میں بہت زیادہ مسٹیک ہے تو ان چیزوں کے حل کے لیے آپ کو پروپر جو ہے وہ لائے عمل طے کرنا چاہیے اپنے آفیس کے اندر سٹاف جو ہے اس کو بڑھائیں اور تجربہ کار سٹاف جو ہے اس کو آپ ہائر کریں تاکہ وہ لوگ آسانی کے ساتھ کام چلا سکیں نیو میٹرو سٹی ایک اچھا ہوسنگ پروجیکٹ ہے لوگوں نے آپ کے اوپر بہت ٹراسٹ کی ہے اربو روپے کی جو انویسمنٹ ہے آپ کے ہوسنگ پروجیکٹ کے اندر ہوئی ہے اور الحمدللہ آپ کا ایک کامیاب ہوسنگ پروجیکٹ بان چکا ہے تو میری بی ایس ایم ڈویلپر کے جو آنر ہے نیو میٹرو سٹی گجر خان کے جو آنر ہے ملک بلال صاحب اس کے ساتھ ہی اس وقت آپ کو بتا ہے نیو میٹرو سٹی کے روحے روائے جنہاں آپ زرون مسعود صاحب ان سے عدیل بھائی سب سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ خاص کر کے اپنے آفیس کے سٹاف کی اوپر توجہ دیں آپ کا ہوسنگ پروجیکٹ بہت زبردست حیمیت اختیار کر گیا ہے ڈویلیمنٹ کے معاملات لینڈ کے معاملات اس کے علاوہ جو بیلٹنگ ہوئی ہے اس کے علاوہ جو انو سی کے معاملات ہیں زبردست اس وقت الحمدللہ چال رہے ہیں اور لوگ اس وقت آپ کو انسٹالمنٹ جمع کرانا چاہتے ہیں لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کی نیگٹیوٹی کی طرف جاتی ہیں لوگ کلائنٹ میمبر جو ہے وہ بیزار ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ لازمی میری اس ریکویسٹ کے اوپر عمل کریں اور میری آپ تمام دو سباب جن لوگوں نے نیو میٹرو سیٹی گجر خان کے اندر انویسمنٹ کی ہوئی ہے آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ یہ چھوٹے معاملات جو ہے یہ اتنے کوئی بڑے معاملات نہیں ہیں مین چیز آپ کی ہوتی ہے کہ ہوسنگ پریشک کے پاس لینڈ ہے ڈویلمنٹ ہو رہی ہے انویسی کے معاملات کیسے ہیں ڈویلپر کی کریڈیبیلٹی کیا ہے وہ ساری جو مین پوائنٹ ہیں وہ الحمدللہ زبردست ہیں یہ چھوٹے معاملات ہیں آپ بھی اس کے اوپر زیادہ پریشان نہ ہو انشاءاللہ جلدی جو ہے ان پریشانیوں کا بھی حال نکل آئے گا بہت بہت شکریہ